بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ حفاظ سیکنڈری سکول پشاور زون کی طرف سے کلاس نائن میں ہم سبجیکٹ فیزس کا آج لیکچر نمبر ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹ تو اگر آپ کو یاد ہو تو کائنیمیٹکس میں لیکچر نمبر فائیف کے اندر ہم نے یہ پڑھاتا کہ گریوٹی کیسے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آبجیٹس کو ڈراب کرتے ہیں تو وہ ایکسلریٹ ہوتا ہے ارد کی طرف یا ارد کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی اٹریکشن میں جو ایکسلریٹ ہوتی ہیں وہ بلکل کانسٹنٹ ہوتی ہیں نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے ایکسلریٹ کے ساتھ وہ گرتا ہیں پھر نیوٹن سیکنڈ لاکھ کے اندر ہمیں یہ پڑھا کہ جب کسی آبجیٹ کے اوپر فورس اپلائی کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایکسلریٹ ہوتا ہے تو اگر ہم ہوا کے اندر جو ہے وہ ایئر ریسسن کو نگلیٹ کریں تو کسی بھی بوڈی کے اوپر جو نیٹ فورس ہوتا ہے جو گریوٹیشنل فورس ہوتا ہے وہ اس بوڈی کا ویٹ کہلاتا ہے تو the net the gravitation force on an object is commonly called its weight so weight is a force as we have the same units as force newton تو weight جو ہے جو بی ایک force ہے they can کونسا force ہے gravitational force on an object what is the weight the gravitational force on an object is the weight of that object gravitational force force on an object is the weight of that object کسی بھی object کے اوپر جو gravitational force ہیں وہ اس بوڈی کا ویٹ کہلائے گا اب لازمی باتیں کہ تمام بوڈی چاہے وہ heavy ہو یا light ہو ہلکے ہو بری ہو سب ایک ہی acceleration کے ساتھ گرتی ہیں تو اس کا acceleration سہم ہوتا ہے لہذا ویٹ کس کا زیادہ ہوگا جس object کا ماس زیادہ ہوگا کیونکہ acceleration تو کونس پر نہیں تو لہذا ویٹ جو ہیں بھی ایک force ہیں اس وجہ سے اس کو نیوٹن ہی میں نہ پا جائے گا لہذا ویٹ بھی ایک force ہیں اور اس کا symbol ہیں جو و ہے تو اگر ہم ایک object ہے جس کا ماس ہے M وہ زمین کی طرف downward fall ہوتا ہے تو ہمارا common experience ہے کہ جو downward force of gravity ہیں اس کی magnitude 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہیں تو نیوٹن سیکنڈ لاکھ کے مطابق magnitude of external force جو کسی body کے اوپر ہیں وہ M A کے برابر ہیں اب یہاں پر M is the mass of the object جو کہ فال ہو رہا ہے اور acceleration چونکہ gravity کے فارم میں ہیں لہذا A کی جگہ ہم G کو پٹ کر لیں گے اور F کو ہم W سے جو ہے replace کر لیں گے تو ہمارے پاس جو weight کا فارمولا ہوگا وہ W is equal to M G کے برابر ہوگا اب دیکھو F is equal to M A اور W is equal to M G میں کیا فرق ہے کہ F ایک force ہے جو کہ gravitational force ہیں اور gravitational force on an object weight کہلاتا ہے تو F کو جو ہے replace کیا W سے اور جو A linear acceleration ہے جو زمین کے سیدھ میں جو ہے پیدا ہوتا ہے اور G gravitation acceleration ہے جو کہ free fall bodies کے لیے ہوتا ہے تو لہذا linear acceleration کو gravitation acceleration سے replace کیا تو F is equal to M A کی جگہ W is equal to M G جہاں پر G 9.8 meter per second square acceleration on earth ہے so the weight of 1 kg object on the earth is 9.8 newton لہذا اس کا weight ہوگا 9.8 newton so the acceleration due to gravity G چونکہ یہ مختلف زمین کے مختلف surface کے اوپر slightly vary کرتا ہے توڑا ساتھ کم زیادت آتی ہیں اس وجہ سے جو زمین کے surface کے جو average value ہیں وہ 9.8 meter per second square ہیں اور یہ عام طور پر جو جو سی لیول ہیں سی لیول کے مطابق اس کو measure کیا گیا ہے تاہم جو دوسرے سیارے اور دوسرے جو اجرام فل کی ہیں heavenly bodies ہیں وہاں پر جی کی value مختلف ہوتی ہیں مثلا مون کے اوپر یہی جی کی value 1.67 meter per second square ہوتی ہیں وہاں پر ایک کلو گرام باڈی جب زمین کی طرف گرتا ہیں تو اس کی value جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں 1. یعنی 1 کلو گرام باڈی جب مون کے اوپر ہوگا تو وہاں پر اس 1 کلو گرام باڈی کی جو ویٹ ہوگی وہ 1.67 newton ہوگی تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر اس کی value خم ہوگی 1.67 newton ویٹ مون کے اوپر ہوگی تو یہاں پر ایک misconception کو بھی آپ سمجھیں کہ جو mass اور ویٹ یہ دو ڈیفرن mass عام روٹین میں ہم daily life کے اندر weight اور mass کو تقریبا ایک ہی quantity تصور کہتے ہیں لیکن physics کے اندر mass اور weight دو الہدہ الہدہ physical quantities ہیں تو daily life میں mass اور weight کو ایک term لے سے ہیں لیکن یہ different terms ہیں تو دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ارتبال force کہلاتا ہے ایک دوسرا mass جو ہیں اس کو m سے represent کی جاتا ہے جبکہ weight کو tb سے represent کیا جاتا ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ weight کا چونکہ ایک force ہے لہذا اس کا unit ہوگا newton اور mass چونکہ quantity of matter ہے لہذا اس کا unit ہے kilogram چوتھی بات یہ ہے کہ weight ہمیشہ downward ہوتا ہے زمین ہمیشہ نیچے کی طرف object کو کھینچتی ہیں لہذا weight ایک vector quantity ہوا اور اس کی direction downward ہوتی ہے جبکہ mass یہ ایک scalar quantity ہے لہذا اس کی کوئی direction نہیں ہوتی پانچ بات یہ ہے کہ weight چونکہ gravitational acceleration کے اوپر depend کرتا ہے اور gravitational acceleration زمین کے surface کے اوپر throughout سے نہیں ہوتی کبھی زیادہ کبھی کم توڑی فرق آتا ہے لہذا weight بھی اس کے مطابق change ہوگا جبکہ mass ہمیشہ constant ہوتا ہے اسی طرح weight zero ہو سکتا ہے کیونکہ اگر deep space کے اندر جائیں جہاں پر gravitational field سے اگر کوئی body نکل جائیں تو وہاں gravitational zero ہوگا تو acceleration بھی zero ہوگا وہاں پر weight بھی zero ہو جائے گا لیکن mass بھی zero نہیں ہو سکتا اسی طرح weight کو ہم عام طور پر ناپتے ہیں spring balance کے ذریعے سے اور mass کو نہ پا جاتا ہے beam balance کے ذریعے سے تو یہ کچھ فرق ہیں mass اور weight کے درمیان یہاں پر اگرد is 60 kg how much will she weigh on the number A earth number B moon take acceleration due to gravity for the earth is 9.8 and the moon is 1.6 meter per second square سوال یہ ہے کہ ایک لڈکی جس کا mass 60 kg زمین پر اس کا weight کتنا ہوگا اور moon کے اوپر اس کا weight کتنا ہوگا یاد رکھے میٹر پر سکن سکر تو اب دونوں جگہ پر آپ اس کا weight معلوم کریں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا یہ دیکھیں given میں دیا ہے 60 kg acceleration due to gravity on earth 9.8 acceleration due to gravity on moon 1.6 دونوں جگہ پر weight معلوم کریں گے تو earth کے اوپر جو W E کا مطلب ہے weight on earth تو یہاں پر M G E G E کا مطلب on earth تو یہاں پر 60 kg 9.8 c multiply کیا تو یہ انصر آتا ہے 588 newton اور weight on moon جو ہیں اگر W M دیا جائے تو 60 kg 1.6 c multiply کیا تو وہاں پر weight on moon آیا 96 newton تو یہاں earth کی اوپر اس کا weight ہے 588 جبکہ moon کے اوپر وہی لڑکی ہیں جس کا mass 60 kg تا وہی weight 96 newton آتا ہے تو دیکھیں یہاں پر پتا چلتا ہے weight ایک variable quantity ہے جبکہ mass constant ہیں چاہیں آپ earth کے اوپر اس کا mass دے کے 60 kg ہوگا اور moon پر دے کے یہ تھا ہمارا آج کا topic weight یہ ایک earth will force ہوتا ہے the earth will force on an object is called weight of the object اور پھر ہم نے اس کا relation دیکھا کہ اگر force f equal m a ہیں تو f کو replace کریں weight سے اور linear acceleration کو replace کریں تو یہ بن جائے گا w equal m g پھر ہم نے mass اور weight کی درمیان فرق دے کے اور اگزامپل سے ہم نے اس کو سمجھ دیا امید ہے آج کا topic آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا